قرآن مجید پڑھئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ آسِعُنْ عَلِيمٌ کہ تمہارے درمیان جو نیک اور صالح مرد اور عورتیں ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کا نکاح کرو اور تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیا جو نیک بخت ہیں عبادت گزار ہیں ان کا بھی نکاح کرو اگر یہ لوگ مساکین میں سے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا اور وہ اللہ رب العالمین کشادگی والا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ انسان جب نکاح کے لیے قدم اٹھائے تو نیک عورت کا انتخاب کرے اچھی دیندار عورت کا انتخاب کرے اور اس آیت کی مزید تفصیل جاننی ہو تو آئیے میں آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عورت سے نکاح کرنے کی چار اجوہات ہوتے ہیں پہلی وجہ اس کے مال کی وجہ سے دوسری وجہ اس کے حسب و نسب عالی خاندان کی وجہ سے تیسری وجہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے چوتھی وجہ اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے تو تم دیندار عورت سے شادی کرو کامیاب ہو جاؤ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو اللہ اکبر ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آج جو ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا کہ کوئی بھی آدمی جب نکاح کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی عورت میں تین چیزوں کو تلاش کرتا ہے چوتھی چیز بہت کم ہی لوگ تلاش کرتے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس عورت کے بعد مال کتنا ہے اس کے حصے میں دولت کتنی آنے والی ہے یا اس کے گھر والے ہمیں جہیز میں کیا کیا دے سکتے ہیں دوسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے یہ کسی اعلیٰ خاندان اعلیٰ نسب اور اونچے خاندان کی ہے یا نہیں ہے اور تیسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی کتنی خوبصورتی عورت کتنی خوبصورتی چوتھی چیز کی پرواہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا یہ مال مرنے کے بعد دنیا میں ہی رہ جائے گا اس کا یہ خاندان مرنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی قبر میں اس کے ساتھ نہیں جائے گا اس کے خاندان میں سے اور نہ ہی اس کی خوبصورتی اس کے قبر میں جانے والی ہے ایک چیز اس کے ساتھ دنیا میں بھی رہنے والی ہے آخرت میں بھی رہنے والی ہے اور اگر کوئی آدمی ایسی عورت کا انتخاب کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جانے والی ہے دیندار عورت تو جب ہم گھر کی اصلاح کی ابتداء کریں تو اپنے نکاح کے وقت سے کریں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے